جان ہے تو جہان ہے آپ کے زندگی میں خوشی آئیں خوشی آئیں کبھی بھی کسی بھی بات کا آپ کو تناب نہ ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ سواستر رہیں اسی کامنا کے ساتھ ہم ہر روز آپ کے لئے لے کر آتے ہیں آپ کا فیورٹ ہیلسو سنجیونی تاکہ سواستر ہے آپ اور اس میں ہمیشہ کی طرح ہمارا ساتھ دیتے ہیں وشف پرسد آئر بدچاریہ ڈاکٹر پرتاب چوہان ڈاکٹر صاحب بہت بہت سواگت ہے آپ کا سنجیونی میں آج ہم کسی روک کے بارے میں چرچہ نہیں کرنے والے بلکہ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے گڑکاری پھل کی جس کا جتنا مہتور دھارمک شاستروں میں ہے اتنا ہی مہتور صحت کے لئے حاصل سے بتایا گیا ہے جو پیٹھ کے روگیوں کے لئے دوا کا کام کرتا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں بیل کی تو آئیے ڈاکٹر چوہان سے جانتے ہیں بیل کیسے آپ کی صحت کو رکھ سکتا ہے ساتھی ساتھ سنجیونی ٹپس میں جانیں گے کولیسٹرول کنٹرول کرنے کے کارگار اپائے لیکن آئیے اس سے پہلے جان لیتے ہیں کہ آخر صحت کے لئے کیوں خاص ہوتا ہے بیل ڈائیبیٹیز ڈائیریا ڈسینٹری ڈینیمیا ڈائیجیشن سانس کی سمسیا یا ہو دل کی بیماری درجنوں بیماریوں کا ایک علاج بیل رکھے گا آپ کی صحت کا خیار چلیے سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے یہی جانتے ہیں کہ بیل کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے عمومن لوگ بیل کا سیون بہت کم کرتے ہیں تو گرمیوں کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کیا واقعی میں ہمیں گرمیوں میں بیل کا سیون کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب ایسا کہا جاتا ہے کہ بیل کا سیون کرنے سے لو ہٹ جاتی ہے لو دور ہوتی ہے لو نہیں لگتی ہے اور کئی لوگ فائدے بھی بتاتے ہیں لیکن لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے نہیں ہیں جی بلکل دیکھیں ہمارے ہائرود میں لکھا ہے کہ اس کا جو گون ہے وہ جو ایک طرح سے اس کی تاشیر جو ہے وہ تھنڈی ہے شیطل ہے جی مطلب اگر آپ بیل کا سیون کریں گے بیل کا شربت پییں گے تو وہ شریر کو تھنڈک پہنچاتا ہے گرمی کو کم کرتا ہے اشنتہ کو کم کرتا ہے پتھ کو کم کرتا ہے اس کے علاوہ روچکر ہے روچکر یعنی کہ آپ کی روچی بھوجن میں بڑھاتا ہے کئی لوگ کہتے ہیں کھانے کی اچھا ہی نہیں ہوتی تو بیل کھائیں گے تو آپ کو بھوک لگے گی کھانے کی اچھا بھی آپ کو ہوگی پاچن بھی کرتا ہے اس کے اترکت آنٹوں کی صفائی کرتا ہے فائبر اس میں ہوتا ہے تو فائبر ہونے کی وجہ سے آنٹوں میں کسی پرکار کے جو بھی چیزیں بیچ میں اور ٹاکسنز کچھ اٹکے رہتے ہیں ان کو بالکل جیسے جھاڑو لگا کے صاف کر دیتے ہیں اس طرح سے کلین کرتا ہے آم کا پاچن بھی کرتا ہے آم کا ذکر ہم بار بار کرتے ہیں آپ کو کہ آم ایک ایک ایسا وشیالہ تطوہ ہے جو ان ڈائیجیشن سے یا بینا پچے ہوئے بھوجن کے بھوجن سے ہمارے آنٹوں میں پیدا ہوتا ہے اور وہ آنٹوں میں آم طور پر بڑی آنٹ پر وہ جم جاتا ہے وہاں جم جاتا ہے تو انہیک پرکار کے روک پیدا کرتا ہے اور درد کو بھی ٹھیک کرتا ہے پیٹ میں درد کئی لوگ جو ہے بتاتے ہیں کہ پیٹ میں ہمیں جو ہے درد ہوتا ہے کھانا کھانے کے بعد درد ہوتا ہے کریم سوتے ہیں مروڑ ہوتے ہیں اس میں بھی بیل آپ کو بہت فائدہ کرتا ہے تو بیل کے بہت چارے فائدے ہیں اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ بیل جو ہے وہ ہماری آنٹوں کو کلین کرتا ہے آنٹوں کا سفایا کرتا ہے اور کیا کیا کمال دکھا سکتا ہے اور کون کون سے روگوں کو دور کر سکتا ہے آئی جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب پریشانیوں سے مکتیب آنے کے لیے سوستے رینے کے لیے بیل کا اگر ہم سیون کر رہے ہیں تو اور کون کون سے پریشانیاں دور ہو سکتا ہے دیکھیں جو توجہ کے روگ ہوتے ہیں سکن ڈیجیزز میں اچھا کام کرتا ہے کیونکہ سکن ڈیجیزز ہم نے کئی باری آپ کو بتایا کہ پت کی وجہ سے ہوتے ہیں یا لیور کا آپ کو روگ ہو کوئی جانڈیس ہو گیا ہے کچھ اور پرابلم آگئی ہے یا آپ کو لیور کمجور ہے لیور اچھی طرح سے کام نہیں کرتا ہے لیور کے روگوں میں بہت اچھا ہے آنٹوں کے لیے تو ہم نے بتائی دیا آپ کو آنٹوں کے لیے یعنی کہ کولائٹس آپ کو ہو گئی ہے پیچس آپ کو ہو گئی ہے یا آلسیڈیٹیو کولائٹس آپ کو ہو گئی ہے یا آپ کو لوز موسنز رہتے ہیں بار بار آپ کو ڈائریہ لگ جاتا ہے اس کے علاوہ یدی آپ کو کسی پرکار کا شریر میں جیسے کہ ہم نے کمجوری کی بات کی پوسٹک پوسٹکتہ بھی اس کے اندر ہے پوشن بھی اس کے اندر ہے ویکنس یدی ہے یا آفارہ ہو جاتا ہے گیس بن جاتی ہے کبز رہتی ہے تو ان تمام روگوں میں اس کا بہت اچھا لاب ہے بیل کو بلکہ کئی باری آپ نے پتہ نہیں اس کو زیادہ پریوک کیا ہے کہ نہیں پیٹ کے لیے اس کو امرت فل کہا گیا ہے بیل فل امرت فل ایسا جو ہے کہتے ہیں اور اس لیے کہا گیا کہ پیٹ کے روگوں کے لیے واقعے میں امرت ہے اور پیٹ اگر ہمارا ٹھیک رہے گا تو ہمارا سارا شریر جو ہے سوست رہے گا سورت سے سنجو جڑ گئے ہیں سباگت ہے آپ کا اپنا سوال کریں ہیلو سر نمشکار نمشکار جی سر میں ایک پوچھنا چاہتا ہوں میرے کبھی کبھی جیسے جکام صحیح ہو جاتا ہے تو میرے چھاتی میں بھاری بن سا آ جاتا ہے سر مجھے سانس لینے میں کچھنا ہی ہوتی ہے سانس رک رک کیا جیسے میں لیٹتا ہوں یا پھر جھک کے بیٹھتا ہوں جی تو سانس لینے میں بہت دکت ہوتی ہے سر دیکھو کبھی کبھر کیا ہوتا ہے کہ پہلے جکام ہوا جکام کے لیے آپ نے کوئی دوائی وائی لی تو اس سے کیا ہے کہ کچھ بلگم آپ کا سوخ جاتا ہے فیفنوں کے اندر بلگم سوخ جاتا ہے تو پھر سانس کی تکلیف ہونے لگتی ہے سانس تھوڑا سا جو ہے کھچ کر کے آتا ہے تو اس بلگم کو آپ کو سوفٹ کرنے کے لیے ایک تو ملیٹھی کا پریوگ آپ کریں آپ لیجئے آدھا چمچ ملیٹھی صبح رہے آدھا چمچ ملیٹھی شام کو اور اس کو شہد میں ملا کر کے آپ چاٹ لیجئے دوسرا چھاتی کے اوپر تھوڑا سا تیل لگائیے سرسوں کا تیل لگا کے مالش کریے ہلکا سا سکائی بھی کر لیجئے اس سے آپ کو ریلیف مل جائے گا لیکن پھر بھی کوئی سمشیاں بنی رہتی ہے تو ہمارے آئرودک چکت سکوں سے ضرور بات کریے کسی بھی روک کو جو ہے پرثم عوستہ میں ہی اگر ہم اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں اس کو سمجھ لیتے ہیں اس کو اپچار اس کا کر لیتے ہیں تو بہت اچھا رہتا ہے تو آج کل بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں کوئی کہتے ہیں یہ آئی ایل ڈی ہو گیا انٹرستیشل لنگ ڈیزیز ہو گیا کوئی کہتا ہے لنگ کا فائیبروسیز ہو گیا کوئی کہتے ہیں دوکٹر نے کہا ہے سارکوڈوسیز ہو گیا ہمارے لنگ میں گانٹھیں بن گئی ہیں کوئی کہتے ہیں اندر کیلسیفیکیشن ہو گیا لنگ میں تو یہ سب چیزیں کہاں سے آئی ہیں سب چیزیں ہم تو اتنا ہی مانتے ہیں آروید میں کہ جب بلگم جو ہوتا ہے میوکس جو ہے وہ اندر سوخ جاتا ہے تو سوخنے سے وہ گانٹ بھی بنا دے گا وہ وہاں پر جو ہے ایک طرح سے ہارڈ بھی ہو جائے گا فائبروسیز بھی اس میں ہو جائے گا تو ہم تو اس کو کف کے ساتھ ہی جوڑتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ پرثم عوستہ میں جب روگ ہے اس کو بہت ہی لاپروہی سے ہم اس کو لیتے ہیں میں نے تو یہاں تک بھی دیکھا ہے کہ سیریس روگ ہے لنگز کا آستما ہے یا جو ہمیں ابھی لنگز ڈیجیز آپ کو بتائی فائبروسیز یہاں تک پھر بھی لوگ سگریٹ پی رہے ہیں کہتے ہیں پہلے تمہیں پندرہ سگریٹ پیتا تھا اب تو چار پانچ ہی پیتا ہوں بتائیے اس کا کیسے کیسے آپ کا اپچار ہوگا کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں آپ کو بتائیے تو تھوڑا سا ریسپونسیبیلیٹی آپ کو لینی پڑے گی جمعباری آپ کو لینی پڑے گی اور پھر وہ کہتے ہیں جی آپ کی دوائی کام نہیں کرتی ہم نے دوائیاں اتنے چھ مہینے سے کھا رہے آپ کی دوائی کام نہیں کرتی آپ کو جمعباری لینی ہے آپ کو روگ کو سمجھنا ہے آپ کو پورا انسٹرکشن فالو کرنا ہے تب آپ کا روگ ٹھیک ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہوتا ہے روگ ایسی بات نہیں ہے اگر بلکل ٹھیک نہیں ہوگا تو کچھ تھوڑا بہت ٹھیک ہوگا تھوڑا بہت بھی نہیں ہوگا تو رک جائے گا آگے اور خرابی نہیں ہوگی وہیں پر رک جائے گا وہ بھی فائدہ ہے اتنا تو کر سکتے ہیں اتنا تو ضرور کر سکتے ہیں لیکن اس میں آپ کو پوری حصے داری آپ کی چاہیے آپ کی پارٹنرشپ ہمیں چاہیے کھیول ہمارے سے ڈاکٹر سے کام نہیں ہوگا اکیلے سے آپ کا پورا برابر کا سہیوگ اس میں آپ کو دینا پڑے گا تب آپ کے روگ ٹھیک ہوتے ہیں آج ہم بات کر رہے ہیں بیل کی ایک تو ہوتا ہے بیل کا پھل اور دوسرا ہوتا ہے بیل کی جو پتیاں بیل کے پتیاں کتی فائدہ مند ہیں آئیے جانتے ہیں اور ان پتیوں کے استعمال سے ہم کون کون سے روگوں کو دور کر سکتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں داکٹر صاحب کیا بیل کی پتیاں بھی اتنی فائدہ مند ہوتی ہے جتا فائدہ مند بیل دیکھیں بیل کی پتیوں میں بھی اوسدیے گن ہیں بیل کی جڑ کے اندر بھی جو ہے اوسدیے گن ہیں بیل کی چھال میں بھی گن ہیں بیل کے پھل میں بھی گن ہیں ہمارے ہاں آئیرویز میں جو ہے جڑی بوٹیوں کا وسیلیشن جب کیا جاتا ہے اور جب اس میں ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کئی پرکار کے ان کے انگوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ کون سے انگ میں کیا گن ہے تو پتیوں میں کافی سارے گن ہیں ڈائیپٹیز میں جو ہے پتیوں کا پریوگ کیا جاتا ہے کولیسٹرول کے روگوں گروگ کے لیے پتیوں کا پریوگ کیا جاتا ہے پیٹ میں یادی کیڑے ہوں تو پتیوں کا تازی پتیوں کا یا سوکھی پتیوں کا چورن بنا کر کے دیا جاتا ہے کان میں اگر درد ہو آپ کو کبھی بیل کا پیڑ ہو اس کا تھوڑا رس نکال کر کے آپ ڈالیں اس سے آپ کو ریلیف ملتا ہے اس کے اترک جو ہے کچھ توجہ کے روگ ہیں سکن کے ڈیزیز میں بھی اس میں لیپ وغیرہ کئی بارے ہم کرتے ہیں پتوں کا یا اس کا چورن بنا کر کے اس کا دیا جاتا ہے یا اس کا جو ہے ایکس تھوڑا سا کہتے ہیں جو جوس نکال کر کے بھی پلائے جا سکتا ہے تو بیل کی پتیوں میں بھی کافی سارے گناہیں ان کا بھی پریوگ کیا جاتا ہے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ بیل کا پھل اسے امرت پھل بھی کہا جاتا ہے چلیے یہ جانتے ہیں کہ حالانکہ یہ میٹھا ہوتا ہے کیا جو پیشنٹس ڈائیبیٹک ہیں وہ اس کا سیون کر سکتے ہیں اور اگر کرتے ہیں تو انہیں بھی وہی فائدہ ہوگا جو نورمل ویکتیوں کو ہوتا ہے آئیے جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب ڈائیبیٹک پیشنٹس اس کو لے سکتے ہیں اور جو فائدے آپ نے ہمیں بتایا وہ انہیں بھی ملیں گے کیا اگر بیل کا پھل کھانا ہے تو کھا سکتے ہیں کوئی اس میں ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ اس میں ایسی مٹھاس نہیں ہوتی ہے میٹھا ہوتا ہے تھوڑا پر اتنا نہیں ہوتا تو بیل کا پھل ڈائیبیٹک لوگ کھا سکتے ہیں شربت نہ پیئے اور شربت میں کہ بھاری آپ جو ہے لوگ شربت بیچ رہے ہوتے ہیں اس میں تھوڑا چینی وینی بھی ملا دیتے ہیں وہ آپ کو نہیں پینا لیکن بیل کا پھل آپ ضرور کھائیے اس میں سب سے اچھی چیز کیا ہوتی ہے ڈائیبیٹک پیشنٹ کے لیے کہ وہ آپ کی آنٹوں کو ساف کرتا ہے آنٹوں کو ساف کر کے جو آپ کے ٹاکسینز باہر نکل جاتے ہیں شریر ہلکا ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا آپ کے پینکریاز کو سٹیمولیشن ملتا ہے کہ وہ تھوڑا سا اچھا کام کریں کیونکہ ہمارا جو ہے آئیروید میں ہم اس طرح سے مانتے ہیں کہ پیٹ اگر آپ کا ساف ہے آپ کی جو ڈائیجیسٹیو ٹریکٹ پوری طرح سے سوست ہے تو انہے آرگنز بھی آپ کے سوست رہتے ہیں بیل کا شربت آپ بھی پیتے ہوں گے اور بہت سارے لوگ بیل کا شربت پینا پسند کرتے ہیں لیکن آج کل تو یہ دیکھا جا رہا ہے جگہ جگہ ٹھیلے پر بیل کا شربت ملتا ہے کیا وہ ہمیں پینا چاہیے یا نہیں یا پھر کوئی سامدھانی برکتی چاہیے آئیے جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب ایسا شربت جو ٹھیلے پر مل رہا ہے کیا وہ پینا چاہیے دیکھیں میں تو اس فیور میں اتنا نہیں ہوں کیونکہ میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ کوئی بھی چیز آپ جب سیون کرتے ہیں تو اس کو صاف صفائی کا دھیان ضرور رکھنا چاہیے اور ہمارے ہاں پر پولیوشن ایسے ہی بہت زیادہ ہے اور کئی باری میں نے دیکھا ہے کہ وہ ٹھیلے پر جو پانی پتا نہیں وہ کہاں سے پانی بھی اس میں ڈالتے ہیں تو پانی کے سوچ ہے کے نہیں ہے تو کوشش کر یہ گھر پہ ہی نکال لیجئے بیل آپ کو ملتا ہے اس کا شربت بنا کے پی لیجئے یا پھر اچھی صاف ستری جگہ ہے کوئی ایسا نہیں کہ سب ہی جگہ اس طرح سے خراب ہوتی ہیں کئی باری میں نے دیکھا ہے کہ بہت اچھے سٹینڈرڈ کی شاپس بھی ہوتی ہیں وہاں پر آپ کو تازہ جوس نکال کر کے وہ دیتے ہیں کئی پرکار کے جوسز ملتے ہیں فروٹ جوسز کی شاپس ہمارے ہوتی ہیں اچھی ہیں تو وہ لے سکتے ہیں لیکن آپ کو دیکھنا ہے کہ سورس اس کا کرتا ہے خاص طور سے اگر اس میں کوئی پانی وانی وہ ملا رہے ہیں کیونکہ کئی بار جوس بنا ہے اس کا پلپ پانی میں گھول کر کے وہ شربت بناتے ہیں اس کا گودہ نکالیں گے اس کو پانی میں گھولیں گے تو پانی کا جو ہے آپ کو ضرور دھیان رکھنا ہے ہمارے یہاں کئی جگہ جو پانی سوچ نہیں ہوتا ہے تو اس سے کئی پرکار کے آپ کو روگ آ سکتے ہیں آئیے بڑھتے آگے اس کے ساتھ باری آگئی ہے آج کی سنجیونی کی آئیے ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں کہ بیل کس طرح سے ہمیں fit and healthy رکھ سکتا ہے تو کیا ہے بیل کو لے کر آج کی سنجیونی تو ڈاکٹر صاحب کیا ہے آج کی سنجیونی دیکھیں بیل کا سب سے پہلے تو آنٹوں کے لیے بہت اچھا ہے آم آتی سارے ایک روگ ہمارے یہاں ہے آئروید میں کہ آم اگر آتا ہے آپ کو بار بار ٹوائلٹ جانا پڑتا ہے چھ سات بار آپ کو موشن جانا پڑتا ہے اور ہر بار جو ہے آپ کو مروڈ ہوتی ہے یا مروڈ نہیں بھی ہوتی ہے لیکن اس میں آپ کو آم آ رہا ہے اس میں چکناٹ آ رہی ہے تو اس کے لیے بیل کا چورن بہت اچھا کام کرتا ہے کچھے پھل لے کر کے آپ اس کو سکھا لیں اس کا چورن بنا لیں یا تو بنا بنایا بھی مل جاتا ہے آپ کو اس کا سیون کریں یا پکا ہوا بیل ہو تو وہ آپ کو فائدہ کرتا ہے کولائٹس آپ نے روگ سنا ہوگا ڈاکٹرز لوگ کہتے ہیں آپ کو کولائٹس ہو گیا ہے یا آئی بی ایس آپ کو ایک بیماری ہے ایریٹیبل باول سنڈروم اس میں بھی بیل کا پریوک کیا جاتا ہے یا پیروں میں جلن ہو کافی زیادہ تو بیل کے پتوں کا آپ پیس کر کے اس پر لیپ کریں تو اس میں آپ کو رلاو ملے گا ڈائیبٹیز کے پیشنٹ بھی بیل کے پتوں کا رس نکال کر کے تیس میلی لٹر پیئے اس سے ان کو کافی رلاو ملے گا اور انیمیا میں بھی بیل فائدہ کرتا ہے یا آپ کو جو ہے خون کی کمی ہے تو بیل کا فل آپ کھائیں یا بیل کا پکا ہوا جو فل ہے اس کو سکھا کر کے اس کا چورن بنا لیں اور برابر ماترہ میں اس میں آملے کا چورن ملا کر کے آپ ایک مکشر بنا کر کے رکھ لیں اس کو سیون کرنے سے آپ کو خون کی کمی جو ہیلو بھی مگلوبین کم ہو جاتا ہے بھارت میں بڑی بھاری سمشیہ ہے یہ بہت ساری خاص طور سے بچوں میں بہت سارے مہلاؤں میں جو ہے آئرین کی کمی ہیموگلوبین لو ملتا ہے تو اس میں یہ بیل کا چورن پلس آملے کا چورن آپ اگر سیون کریں گے تو آپ کو کافی فرق پڑے گا تو کس طرح سے آپ بیل کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ تو آپ نے جان گیا لیکن کس طرح سے آپ کچھ غلط نقصان سے بچ سکتے ہیں بیل کے غلط طریقے کی سیون سے آئیے وہ بھی جانتے ہیں کہ کون کو سی سامدھانیا بھرتنا بھی حد ضروری ہے ڈاکٹر صاحب کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں نا ہر چیز کی اتی نقصان دائقوں کی تو وہ کون سی ستی ہے جب ہم بیل کو غلط طریقے کی سلیے تو ہمیں نقصان بہت سکتا ہے ایک تو سب سے پہلے آتی کی بات کی تو ماترہ پر ہی ہمیں دھیان دینا چاہیے کہ بیل کا شربت اگر آپ کو پینا ہے تو ایسا نہیں کہ آج آپ نے سنا کہ بیل کے شربت میں بہت گونے طور لگے پینے اور دس گلاس پی گئے دن میں دن میں دو یا تین بار آپ پی سکتے ہیں دو بار بھی کافی ہے دو بار کافی اچھا دوز ہے اور بیل کھانا اگر آپ کو ہے تو آدھا بیل ایک بار میں کھائیں وہ بہت اچھا ہے آدھا آپ شام کو کھا لیجئے وہ اس سے آپ کو کافی اس میں سے جو اس کے گون ہے وہ مل جاتے ہیں اور ہمیشہ دھیان رکھنا ہے کہ پکا ہوا بیل کھانا چاہیے کچھا نہ ہو اور کچھ اس میں اگر خرابی ہے کچھ تھوڑا بہت اس میں اگر شڑن لگی ہے تو اس کو بالکل آپ کو نہیں سیون کرنا ہے اور جیسا ہم نے ابھی بتایا کہ اگر آپ کو شربت وغیرہ کچھ بنانا ہے تو اس کے بیج نکال دیجئے بیج کا سیون مت کریے بیج جو اندر کا پورا پلپ ہے جو گودہ ہے اس کا اس کو پوری طرح اچھی طرح سے پانی میں مت لیجئے گھول دیجئے اس میں اور تھوڑا سا اس کو آپ اگر چاہیں تو ایسی پی سکتے ہیں تھوڑا سا تھنڈا کر کے پینا چاہیں تو تھوڑا دیر فریز میں رکھ کے پی سکتے ہیں لیکن تھنڈے پانی میں ہی گھولنا ہے فریز کا چلڈ وارٹر آپ کو نہیں لینا ہے کیونکہ وہ جو ہے اندر جا کر کے ایبزوربشن میں پرابلم کریٹ کرے